بسم اللہ الرحمن الرحیم حتا تسکنہو ارزا کا توعا وطمتے اہو فیہا طویلا یاربا محمد وعالی محمد سوالے علی محمد وعالی محمد واجل فرجہ آلی محمد بارِ الٰہ عزتِ آلِ اطحار دستقا امامِ زمندِ ظہورِ اجتازین فرماؤ میرا مالک ارسا گناہگارہ نو موت پہلے بارمی سرکار دی زیارتِ نصیب فرماؤ میرا مالک اس عزداری سید شہدان ظہورِ امام علیہ السلام اجتازین فرماؤ میرا مالک اسا لوگانو اپنے وقت دے امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرماؤ میرا مالک بانی مجلس دے عزتِ رزق اور بختِ بے بہا اضافہ فرماؤ حاضرینِ مجلسِ جتنے علیلٍ مریضٍ بیمارٍ میرا مالک تمام مریضانو شفائے کاملہ و آجلہ اطاف فرماؤ جو لوگ بے اولاد ان میرا مالک کامل الخیلقت نیک نرینہ سہلِ اولاد اطاف فرماؤ اے ذکرِ پاک دا ایک عظیم حصہ سواب دا بانی مجلس دے جملہ و رحمین دے نامِ عمالِ اسدانش فرماؤ میرا اللہ میں گناہگار سمیت جو جو سکھ دن قبرِ حسین علیہ السلام دی زیارت نصیب فرماؤ قبرِ ابل فضلِ عباس علیہ السلام دی زیارت نصیب فرماؤ بالخصوص مسافرہِ شام وسلام نصیب فرماؤ میرا مالک اپنے گھر دا دیدار نصیب فرماؤ اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرماؤ حاضرین دے بماؤ میں گناہگار دے زندگی دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ما فرماؤ قوموں ملک تک مشکل جا لمحے میرا اللہ غیب تو مدد فرماؤ عزتِ عالِ اتحار دے صدقے کسین اتنی دیر تک موت نہ آوے جب تک بارمی سرکار راضی نہ ہو جاؤے یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت قائم عالم محمد علیہ صلات و سلام ماشا اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الرحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ بجلی سے ازادی قبولیت وستق سلوات خاندانِ سیدات پڑھو اللہ وَمَا سُلِعَلَى مُحَمَد سادی کے آلِ محمد فرمہ دیں لیڑا بندہ سالی ذاتِ خوشوں کے ضرور بھیجے تُم در رزقِ اچ کم ہی نہیں آسکتی بلند سلوات اللہ وَمَا سُلِعَلَى مُحَمَد قبیلہ وَمَا سُلِعَلَى مُحَمَد اور اپڑی اپڑی جلد از جلد زیارتِ کربلا مولا وَسْتِ ایک سلوات اِزَّتِ عَبَلْ فَضُلِعَلَى مُحَمَد اللہ وَمَا سُلِعَلَى مُحَمَد اجازت ہے جی گفتگو داغاز کریں میرے محترم شیع و اہلِ سنت بھائیو جس دورے جس دنیا میں توہاڑا اور میرا قدم میں جس زمانے دے اندر تُس ہی اور میں سال آئے رہے ہیں اے بڑا اوکھا جا دورے بڑا مشکل جا دورے جھوٹ دا زمانے دو نمبر بندے دی عزتیں شریف دی عزت نہیں باطل نو رنگ لگی ہوئے ہیں سچدہ خریدار کوئی نہیں مولا تُس زندگی دن آل فرمان تو میرے بھائیوں جس دورے جس وقت تُس ہی اور میں جا رہے ہیں اے او زمانے جس وقت تے نبی دعا کر دے ٹورین کہ اللہ آخری امت رحم فرماؤے پوری توجہ چاہنا مثلا حضرت نو علیہ السلام پنجی سو سال زندگی گزاری پنجی سو سال تصرف ایک جھونپڑی آئی نو علیہ السلام کو اور جھونپڑی بھی ایسی کہ اگر نبی خدا دا سر جھونپڑی چوے آ تا پیر بار ہو میں اے لیمان نال میرے باتے تیجے اگر قدمین اندر ہو میں تا سر مبارک بار ہو میں تو زندگی گزار دیتی پنجی سو سال کوئی ڈیمانڈ نہیں اچھا بولو یا سارے بولو نہیں جو بھیج رہے ہیں وہ خدا رو سنو قبول کرنا جو مشن بانی مجلس دا چونکہ امام حسین علیہ السلام رزے کر جاری وہ ساری روے اور جیڑا بھی آیا ہے وہ دعا کر کے بھی جاوے دعا لے کے بھی جاوے تو ذرا اس مجلس نو تسی اے نہ سنو کون پڑ رہے ہیں اور میں نہ بیکھا کہ کتنے سن رہے ہیں تو اسی اس مجلس نو صرف اور صرف خوشنو دیئے محمد و اہل محمد وست پڑیئے اور سنئے تسی جتنے تشریف فرماؤ تسی بڑی ذمہ داری دا مظاہرہ کرنا میں اکثر ممبر تیاک رہے ہیں جو آنا نو کہ جیڑے ساڑے بزرگ سفید ریش بیٹھے مجلسے تھی انہ بڑی بڑی ایمانداری نال بڑے اکاج کے بڑے تحفظ نال ازاداری امام حسین علیہ السلام ساڑے تک منتقل کیتی ہے تھوڑے بولے ہو بھئی دنہ نوزہ داری سلسلچ نصیب ہوئیے اے تشیع شیدہ میار اے ہم آنگی اے رابطے اے عزت اے شرافت اے ماں باپ نے بڑی امانداری نال تے بڑی دیانداری نال ساڑے تک اس نو منتقل کیتا ہے اگون ذمہ داری آگے یہ توڑے تے جڑے جوان بیٹھے ہو انہیں توڑے واسطے سوال یہ نشان ہے کہ تُس ہی اپنی اولاد نو ولایت کی میں منتقل کر دی اے تائید ہون دی اے واوا داد نہیں ہون دی داد دالی ہور گلنا مالک دھیرت آمن کی دی تو میں جوانہ دیز امیر نالگل کرنا چاہنا اپنے بزرگان انہار علا کے چونکہ پوری دنیا دے اندر بادشاہ دیکھ صدا اللہ جلدی میں گناہ گار کوشش کر رہے ہیں کہ بلند ہوئے تو اس واسطے ضمیر نال بات کرنا بہت ضروری ہے متہ کل معاشر چاکھڑی نا لوگ کے جو بندہ آیا بھی سہی تھا کوئی ہو جی گلد کیتی تا نا جے کرے آتے واتسی بھی نال ٹور پویا تو میں اپنا حق ادا کرنا چاہنا تو بڑا مشکل دور ہے بڑا مشکل زمان ہے اور اس مشکل دور دے اندر ایجیرین سادیاں مجلسائیں اس مجلس دا ہرگز ہرگز مطلب نہیں کہ کسے دی دل ازاری ہوئے تے نا سادے کول کسے دی دل ازاری جو گا ٹائم ہے چونکہ سادے امام علیہ السلام نے فرمایا کسے دے جھوٹے نو جھوٹا ناکے آئے متہ کوئی توانے سچے نو جھوٹا کیا بات ہے بھائی بھائی بڑے دانا ہوگی تھوڑی ہاں ساؤنالے بھائی تھوڑا جگہ ہے جی تھوڑا جیس دی ایک کو بتا دیو ہے تو موڑ بے شخص ہیں رہو مولتا زمین کی درہ نہیں نہیں خیر تھک ویں اندر آخر سارے دن دی حاضری ہے ڈیوٹی تھوڑی جی ایک کو جی جدا کل توجہ چاہنا جی نیاز ہے بڑی بڑی محبت نال میرے بھائیہ نے دعوت پیش کی تھی اور میں بڑے خلوصنیت دنال اس نے قبول کی تا اور میں بڑی محبت دنال شیعہ سنی بھائیہ نو امت مصطفیٰ نو ایک پیغام دینا چاہنا ساڑییں جڑییں مجلسیں اخرجاتیں اربا ڈالرز دا جڑا خرچہ صرف ازاداری تو ہو رہے ہیں اور گلی گلی اور گھر گھر اور ہر مکان تے اور ہر مقام تے اور ہر جاتے ہر جاتے حسین حسین ہو رہیے تو ساڑی ازاداری دا ایک مقصد ہے ایک تا زمانہ سن لوے کہ بے شک کسی دی دل ازاری دا مقصد ساڑییں مجلسان دا مقصد نہیں ساڑییں مجلسان دا ایک مقصد ہے جیڑا کربلا وچ سانہا ہویا واقعہ ہویا جیڑا نو لق یزید امام حسین علیہ السلام نال ٹکرایا لڑیا اس کربلا دے واقعہ تو بعد آج تک اے ہنجڑی چار دیواری ہے اے چار دیواری اس وقت کوٹ اے کوٹ کچہری اے لگی ہو یہ عدالت بادشاہ دی بڑے دانا لوگ تصریف فرما ہو اے لگی ہو یہ کچہری اے ہے کوٹ جس نے امام کوٹ ویا کیا ویند ہے کوٹ عدالت تسی جتنے شیعہ سننی آئے ہو تسی آئے ہو مقدمہ کربلا دا سنن حتنال زبان بولے بھائی تاکہ حد دے بھی گناہ ماف زبان دے بھی ماف اور اور اس ممبر تے وقیل محمد و اہل بیت محمد بن کے بھائی جانا لوگ اس ممبر تے وقیل محمد و اہل بیت محمد میں گناہ گار سمیت بن کے اسی اس کیس تے کر دیں بحث تسی اوبا سن دے تجد مجلس مقدی اعتوات راچ بندے فیصلہ کر لیں دیں یزید کیا ہا حشائن کیا عالت اور زندگی دراز فرمائے کیا بات ہے بھائی ایک واری سارے لیلہا کے نام علی چاہو ملکہ حیدری عالت اور زندگی دراز اور میرے محترم سیہ سنی بھائیو لطفے اس ذکر دی اس ذکر دا موجزہ ہے کہ دنیا ویچ کوئی بھی ذکر اتنا نہیں ہویا کوئی ذکر چلیا ایک مہینہ کوئی ہویا ایک سال کوئی زیادہ زیادہ ہویا وی سال اگر کوئی ایک نسل جین دی یو ذکر نال گزارے تو زیادہ زیادہ گزرے سٹھ یا ستر سال کربلا دا واقعہ کربلا دا واقعہ چودہ سو سال تے جس وقت بھی کربلا نو کرو بیان کربلا ہے تازہ جار اپنا مر جاوے نکھا خدا پنا دے وے کار دا مرنا ہو جاوے نا چے لم تائیں مسیں کل نا تائیں اکھا مچ روانی را سیاں سوان دی کل گزرے جیڑا کار دا مرنا خدا پنا دے وے جیویں جیویں چے لمدے نیڑے دہاڑے گئے آہستہ آہستہ وقت نے مرہم رکھیا لیکن یاد رکھے پانی اتنا تابہ حسین دے نہیں لفظ لینے پوسڑتا پانی اتنا تابہ آقا امام حسین علیہ السلام دے کہ چودہ سو سال بعد بھی جس نے بھی تذکر ہے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کی تا تو اکا چو فرات جاری ہو گئی تو اے جیڑی یہ امام برگاہ ہے یہ ایک کوٹ ہے اس دن اندر لگ دے مقدمہ تے وقیل آ کے کر دن بحث محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دے وقیل کر دن بحث لوگ سن دن مقدمہ اور بھائیوں دنیا بڑی پریشان ہے کہ اگر جنگلچ بھی مجلس حسین علیہ السلام دا اعلان ہو جاوے تو پیر دھرن دی جا نہیں ہوں دی پتہ نہیں مخلوق آن دی کتوے دنیا بڑی پریشان ہے شہر اچ مجلسے تاں لکھا دا رش پنڈ اچ مجلسے تاں ہزارا دا رش گلی اچ مجلسے تاں گلی اچ پیر دھرن دی جا نہیں پارک اچ مجلسے تاں پارک اچ پیر دھرن دی جا نہیں مین روڑت مجلسے تاں پورے روڑت پیر دھرن دی جا نہیں تو دنیا بڑی پریشان ہے کہ آخر شیعہ جوک دار جوک ہونے لے سنت بھی نال ملا کے اے دوں میں گھر اے ٹورے ہوئے کیوں ہیں تو زمانہ یاد رکھے ساڑی مجلسہ دا اکو نظریہ اے نظریہ زہور امام زمانہ علیہ السلام جیڑا اس کیس دا اصل مدعیت اصل وارز تسار اللہ ہے یاد رکھے زمانہ کوئی نہ سوال کرے بشیعہ گھر کیوں نہیں باندے نہیں بانا کیوں جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے مدعی گھر میں ہی باندھا بولو بھائیو الاجل الاجل مل کے بولو حید علیہ الاجل الاجل سارے بولو لازم نہ رہے الاجل الاجل اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد جی جی بالکل جی یا امام المنتظر الاجل الاجل جلدیہ جلدیہ اے نعرہ اپنی زندگی و ذات لازم کر لو چونکہ اس امام دے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماتا ولم یارف امامہ زمانہی فکد ماتا میتتن جاہلیہ جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دے پہچان نہ کی تھی یارف دا لفظے پہچان دا لفظے منن دا نہیں اے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جیس منیا نہیں تھی وہ جہالت دی موت مر گیا نہیں یارف امام ازم جیس پہچان نہ کی تھی عارف نہ ہویا جیس جو کوئی بھی بھری رہی شیعہ سدھی وہا بھی جیڑا بھی دائر اسلام دے اندر محمد الرسول اللہ دی گواہی دے رہی ہے اس نے مننا پوسیق حضور فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ مر گیا اور اپنے زمانے دے امام دی پہچان نہ کی تھی پہچانن دا منن دا نہیں اللہ نو تم او بھی من دیا جیڑے بوتن پوجا کر دیا وہاں دین بس سامنے ہونا چاہیے تو اللہ فرمایا بھی منن دا معاملہ نہیں پہچانن دا معاملہ ہے ابو سفیان ریاد دیا نبی اگر اے نبی چا فرماوے بھی پہاڑ دے پچھو ایک لشکر آ رہے ہیں تو اے من دیا من دے ہن پہچان دے نن امام زبانہ علیہ السلام سلام نو بھی منن دی شارت نہیں ہے شیعہ سننے دو ہے گھر یاد رکھے پہچاننے امام نو معرفت حاصل کرنی ہے اور تسی جان دے ہی نو امام کتنا تو اجنال پیار کر دن یاد رکھے جدو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے شیعہ حضرت سلمان فارسی جدو قبر پہنچے تو فرشتہ سوال کی تا من ربو کا تیرا رب کونے تو جواب سنے فارسی آکھیا جیڑا محمد رب نہیں سائیاں دا ہاتھ ہوئے کھڑتے چھے نوکر کسے میدان چھے نہیں گھب رہندے من نبیوں کا تیرا نبی کونے تو فرمائے جیڑا تو اڈے دو آن دا نبی ہے من اماموں کا تیرا امام کونے فرمائے جیڑا کرسی نشین جیڑے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے شیعہ انہم سائی پی لب دیے قبر جا کے تو سیو بارویں سرکار دی رہیت تو آڈا تو آڈا سا سا چل رہے بارویں سرکار دے صد کے تو آڈے چلے ہم اچ آگ روشن بارویں امام علیہ السلام دے صد کے جیڑا اللہ دی حجتے اور جیڑا زمانے دا خاتے میں اور جس دے بعد اللہ نے صرف قیامت رکھی ہے اللہ دی آخری حقیقت نام ہے بقیت اللہ العظم علیہ السلام تو کم از کم تو انتنی تم عرفت جوانوں ہونی چاہی دی پہ جیسے امام جیسی نہ کرا اس امام دی امام حسن کتھے کتھے فائدہ دے رہی ہے باقی آئمہ نو اور انہاں دے مریدہ نو اور شیعہ نو پیروکارہ نو قبر سامل سی اور جیڑا بارویں سرکار دی معرفت رکھ دے مندہ نہیں پہچان دے امام نو امام دینا رابط ہے امام دینا سجل ہے ہار دوکھ سوکھ امام انو دست دے امام دینا دی سلوات پڑھ دے امام دینا دا شکر کر دے امام دینا دا صدقہ دین دا ہیک دین نت کم مز کم دس ویری وقت دے امام لو یاد کر دے تو تاریخ آدی جدہ اس مومن دا آخری وقت تا سی جزیرہ خزرا آب سفیدی چھو تیرا باہر میں امام سفر کر سی اپنے منہ نہ لے دی سرحان دی آر سی بسم اللہ دا مالک بسم اللہ پڑھ کے سر چاہ کے اپنے موالی دا اپنے سینہ بے کینہ نہ لے سین اور ملکل دوین سائی پی مل دی یہ کبھر جا کے پہلے کتنے مرحلے لیکن جس امام دی تسی رہیا تو آخری وقت تا سی جزیرہ خزرا چو امام سر چاہ کہ ہاں نہ لے سین تیر ملکل موتن فرمیسن ٹھہر جا جب تک توبہ نہ کرے گناہ دی اللہ معاف نہ کرے مرور کا وزی نہیں ہومن دیتا اتنا پیار کر دیں امام الاجل سمجھے جناب امام علیہ السلام اگر سب پہچانے ہیں نہیں حدیث ہے جی منن دا لفظ نہیں یارف امام عزمان عارف نہ ہوئے جب تک امام تو جہلیت دی موت مر گیا جہالت دی موت مر گیا او انسان پوری دنیا پوری دنیا ایران وار دی بات ہو رہی ہے ایران جنگ دی بات ہو رہی ہے امریکہ تیران دی پوری دنیا وچ کسے ملک دی طاقت نہیں ہے بھئی امریکہ نو حق وکھاوے لیکن جو ایران آلن او نہ امریکہ نو دھیر سارے اوکھیا کیتا ہویا بولو طاقت کیڑی ہے انہاں دیکھو آس را کیڑے او جانن تو انہاں در راب جانن میں پوری قوم تجڑک سپیچ ہوئی ہے یونیٹڈ نیشن دے اندر اقوام متحدہ دے اندر اس در تو ان تھوڑے جگہ خلاصہ سنا ہوں ایک امریکن نے صحیح امریکن نے سپیچ کیتی ہے امبیسدر نے یونیٹڈ نیشن دے اندر یونیٹڈ نیشن ہوئے جیتے پوری دنیا دیاں بہترین اقلام بے کے خطاب کر دیاں بہترین اقلام بہ دیاں پوری دنیا دے مسائل تے جیڑے لوگ غور کر دیں اور اس یونیٹڈ نیشن دا جیڑا چارٹ آف ہومن رائٹس جیڑا انسانیت دے حقوق تے جیڑا پورا اشتہار لکھے ہوئے ہیں وہ خطبہ علی تے لکھے ہوئے ہیں باشا اور یاد رکھنا جار جارڈے توڑے بستے لفظ پہ آدھا چونکہ تسی ماشاءاللہ پی اچھڈی دی طرف جا رہے ہو جا رہے ہو نا جی بلکل مالک توڑی منزل آسان فرماوے جار جارڈے کے گزرے ہے بلکہ موجود ہے اس نے کچھ تفسیران لکھی ہیں علی ابن عبی طالب علیہ السلام تھے عیسائی ہے جار جارڈے کس دن آئے لیکن اس نے تفسیران لکھی ہیں اور ایک ایک تفسیر دی ہیں پتہ نہیں کتنی کتنی ہیں جلدن اس نے لکھے علی اور عرب نیشنل ازم بھئی علی نے عرب انہوں کے حساب چوے کھیا ایک لکھے علی شجاعتِ علی عدالتِ انسانیہ کی آواز ایک تفسیرِ علی اور شجاعت ایک ہے علی اور عدالت یعنی کہ عیسائی اتنا غور کر رہے ہیں اور یاد رکھنا اور اس نے ایک جملہ لکھی ہے اس نے کہا کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جڑے کم کی تو ہے بڑا عظیم کیتا ہے اور جڑے شیعہ دے اے ہیرو ہے جس دہ نام علی ہے جس دہ باب دہ نام ابو طالب ہے اس نے تو انسانیت جتنے حقوق لکھے نا وڈا کم میں کیتا ہے کہ آج پوری دنیا مل کے اقوامِ متحدہ جبے کے دنیا دے قانون ساریاں اقلا رل کے لکھ دیا علی تنہا لکھ رہا ہے اقوامِ متحدہ چودہ سو سال بعد چودہ سو سال بعد قانون لکھے گئے علی علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے قانون لکھے انہاں ساریاں نے مل کے لکھے اقوامِ متحدہ علیہ نے اور علیہ نے تنہا لکھے اور جڑا قیمتی جملہ ہے نا جس نے عیسائی مندن اس لکھے علی ابن عبی طالب دی وڈی خصوصیت ہے کہ دنیا نے قانون بنائے بھی آپ تروڑے بھی آو علیہ جس قانون بنائے ہیں پامال نہیں ہوں انہاں دیتے اللہ یہ بھی یار مجلس دیکھ میں آرے مولا زندگی در حال فرمائے ساریاں تُو پہلے نظریہ ذہنیچ رکھو بھائیو نظریہ کیا ہے وقتِ امام علیہ السلام دہ اگر قربی نہیں وقتِ امام دی پہچان ہی نہیں تے زندگی جہالت گزر دی جا رہی ہے تو انسان دی جڑی موت ہے او جہالت دی موت ہے زمانِ جہلیت دی موت ہے اگر وقتِ امام دی موت ہے اچھا وقتِ امام دی معرفت کی میں پتہ لگے بھی معرفت کی میں امام دی بھائیو اگر بندہ روز مجلسہ چاہ رہی ہے اور مجلسہ چاہ رہی ہے اور مجلسہ چاہ آمن دی باوجود بھی گناہ نہیں پہ چھٹ دے تے وقتِ بندہ یقین کر لگے بھی اس دا بوتا مجلسے چاہے اس دے روح مجلسے چاہیے دو چاروں کی انگلہ میں کر لگی ہے اجازت جناب ایک بندہ کل گناہ کر کے آیا ہے تے آج جو اگر اللہ خدا پناہ دے وے ہر کس امانچ رکھے اور آج اگر وہ مجلسے جو بیٹھے تے کال واتی رہ دا کر دے اسے گناہ دا تو بھائیو بندہ یقین کر لگے کہ اس دا روح جیڑے وہ مجلسے نہیں آیا اگر وہ آیا بھی ہے تو مجلسے جو حاضر نہیں ہے لیری چاس بان گئی ہے آؤ اپنی برزی تے بندے نا سونو تے گھار ٹور جاؤ نہیں فرامین آئیمہ علیہ السلام دے پڑھن اور سنن وستے نہیں ہے آئیمہ علیہ السلام دے جیڑی تعلیمات ہو جاوے مسلم ایک لفظ آکھنا چاہنا یونائٹی نیشن دے اندر عیسائی پہ آکھ دے تشیو شیعت یعنی اس دنیا دے اندر او پرندہ ہے جس دے دو پار رہے ہیں پوری توجہ چاہنا جناب ذمہ دارہ باب ایک جیڑا پار رہے ہو سرخے میں بلکل نہیں آکھنا کہ میں تو آئیمز آئیت بلند تقریر کر رہے ہیں نہیں تسی ہر جات مجلسہ دی زینت ہون دے ہو تسا نہ سمجھو تو کون سمجھسی اے پار جیڑے ہو سرخے اس پرندے دا جیڑا شیعت آلا پرندے تشیو س دا ایک پار سرخے ایک سب ازے پوری دنیا دیا بیترین اکلانو او بندہ دس رہے ہیں کہ شیعت تو کیوں خطر ہے زمانے نزرہ گاور کرنا او اکرے جیڑے دو پار رہے ہیں ایک سرخے ایک سب ازے جیڑا سرخے نا او انہاں دے کولے کربلا جنہاں دے کول ہوئے بولے بھائی اوٹ سرخے کربلا اس قوم نو کربلا اس قوم نو ہمت دین دیئے کربلا اس قوم نو طاقت دین دیئے کیڑی شایدی موت دی اکھے چھاک پاورن دی چونکہ کربلا ایک ایسی طاقت ہے تو آگے کول جیڑی موت تو نہیں ڈرہن دی بولو بھائیو موت جدو بھی ہاوی ہوندی یہ تقریبا دو چیزوں سے لازمی شامل ہوئے دی ہیک ہے لوہا ہیک ہے آگ لوہ دوار ہو جاوے تاں بھی موت آگے چھ بندہ بڑ جاوے یا آگ لگ جاوے تو تاں بھی موت تو آدھے واحد قوم ہیں کہ دس محرم نو لوہا ہاتھ چھ رکھ دیں زلیر زند بولو میرے نال لگے بیٹھے لوہا ہاتھ چھ رکھ دیں اور اپنے ہاتھ نال آپڑی کانڈتے اور اپنے سیرچ کمہ مار دیں ذرب مار دیں اور دوسری ہے آگ آگ تے کھلو کے آ دن حسین زندہ باد تو ساکے دنیا میں چھ واحد قوم ہیں جیڑی نہ آگ تو ڈر سک دیئے نہ لوہے تو اور موت دی آکھے چک پاون دی ہمت انہاں کربلا دیں دی جو در سے حسین علیہ السلام ہے نانے دے دین دی خاتر حسین ابن علی نہ جھکے نہ وکے بہترنو نو لکھ نہ لڑا دیتا اور میں سونا جے لفظہ کام بہترنو نو لکھ نہ لڑا کے جیڑا نتیجے دے انتظار نہ کرے انہی تا حسین آدھے اور جیڑا دوسرا پار رہے اس تشیع والے پرندے دا دوسرا پار رہے جس دا رنگ سبز اوہی نہ دیکھو لے عقیدہ زہور امام زمانہ میں انہی تنی وڈی بات کرنا لگا اور اگر توڑا تھوڑا جی بھی توڑی دلچسپی ہے مذہب حق کا دی بلندی ویچ تو تسی میں راج کر سو ورنہ کو جتنا جتنا منگن آئے اتنا تو حسین اتا کر رہی دے رہے نا کئی بندیاں اپنی اپنی حساب اپنی اپنی سوچ مطابق مجلس سے چاہے بیٹھیں ملنا ساریاں نہیں ہیں لیکن اگر توڑے چوگر کنہ بندیاں دی یہ ایک عرض ہے بھئی دین اسلام دی بلندی یا امام سر علیہ السلام دا قرب یا مولا دا مکھڑا نظر آ جاوے یا قرب امام نصیب ہو جاوے یا مولا دے صدقے ساریاں مشکلہ حل ہو جاوے سارے چے کے ساڑے امام نے جدو ظہور کرنا ہے تو امام نرل کے سفوری دنیا تے حکومت کر رہی ہے اے توڑا منشور ہے الاجل سننا جوالوں مجلس نال لے جانا اسنو محفوظ کرنا رو سن دے رام دے فضائل تو اس مقام تے بات ضروری ہے میں اپنا حق ادا کرنا چاہنا دو پارن ایک سر کے جڑا کربل آئے ایک سر کے جڑا عقیدہ ظہور امام زمان نہیں نہ دیکھو اس نیت قوم جی رہی ہے سارے امام دو ظہور ہو سی یعنی واہ دے کہ پوری دنیا چھوائے دے کہ قومیں جڑی پوری دنیا تے حکومت دہی رادہ رکھ دیئے کرنی نہیں یا کوئی نہیں کرنی چھو کر گئے لیکن دنیا تے حکومت ہو سی جے اپنے اس وجود تے حکومت ہوئی تھا تے جے اپنا وجود ہی قبضے چھ نہیں تو قرب امام کے میں نصیب ہو گئے میرے بھائیوں سے انہیں ترکناک رہی نہ دو پرہ انداز سورخ اور سبز کربلا اور ظہور امام زمانہ یہ جڑے دو پار رہے نہ انہ پرہ تو آکرہ ایک پرد ہے اس پردے دی وجہ تو نہ کوئی کربلا تے ذرہ مار پہ سکتا ہے اس نواتے نے حق سر چڑھ کر بولتا ہے نہ امام زمانہ دے عقیدہ تے کوئی ذرہ مار رہے ہیں بندے پوچھی اور پردہ کیا ہے حصہ کے تشید پران دے پردے دا نام عقیدہ اے ولایت علیہ بن عمی طالب حیدری مالک تو نے زندگی در حال فرمائے تو کوشش کرو جوانوں اس وے رسول خدا تو اڈے کول ہے نبیین دے سلطان دا اس وے حسنا تو اڈے کول موجود ہے اگر رسول خدا تو لے کے بقیت اللہ العظم علیہ السلام تک صرف بولن دا بھی طریقہ نہیں سکھیا تو پھر زندگی کس میارت گزاری جا رہے ہیں جس بند دن ماں باپنا بولن دی تمیز نہیں یا وڈے دا اترام کرن دی تمیز نہیں تو کتو دشی ہے لی دا اور میں بے شاک اپنے مولا دی کچھا رہی ہے تو حاضر ناظر اور مولا دی دا بستے اور باشا دی خوشنودی بستے مجلس پڑن دا دیا اور حق بات کرن دا دیا میرے سیئے سنے بھائیو یاد رکھا ہے جیڑا بندہ بھی گستاخ ہے نہ اپنے ماں پیو دا او جیڑے مرضی نارے ماردہ ماردہ کابے دی قد نہ جا کے دفن ہو جاوے نہ جیڑا ماں پیو دا گستاخ ہے نہ بارے میں دلس کرے جائے نہ محمد دی کچھا رہیے جائے حقیقت آ کرنے جنہ دا تصور تا ہے ہی بہت دور دی بات جس نو ماں باپ دا جس دل دکھایا اللہ نے اپنے حق دو بعد ماں دا حق رکھیا تو اگر اخلاق یہ جیڑی میزان سب تو بھاری چیز مومن دی وزنی چیز جیڑی چیز تلنی ہے ما شرچ اوہ مومن دا اخلاق دو چار ہو رہا ہے تھوڑے تھوڑے سیر چاہی بیٹھے اور تُو سے بھی اللہ کرے چھوک کر جاؤ تو میں لگا روما شام تا جا چیزی فضائل ہے سینے جتنے ان خود میں بھی اندازہ نہیں جو کتنے سائیں ہیں فضائل رکھے لیکن میرے بطن ہے میرے گھر ہے اے میری اپنی مٹی ہے اے میرا اپنا علاقہ ہے تو کم از کم میں اپنے علاقے میں جتنی تبلیغ ہوئے میں کرا فضائل تھوڑے سنے نہیں صبح دے پڑھین دے رہے انتہوں نے تک سنے یہ بھی فضائل یہ جگر سمجھوتا قرب امام زمانہ نصیب امام عصر علیہ السلام دا قرب حاصل کرن واسطے کرنا کی پوسی ہونے ارادہ کرنا پوسی مجلسے بیٹھے ہیں دور تا جانا ہی نہیں کسے انتظار تا ہے ہی نہیں میرے چیز انہی بھائیو انتظار تا ہے ہی نہیں لمبی چڑھی اور زندگی دا بھی پتا نہیں او بندہ بے شاک نہ بولے میرے نال جیڑا لکھائیو دا ہوئے میں ساٹھ سال جینا ہے یا جیس دی ملکل موتنال کوئی والگا لے پوری توجہ او بے شاک نہ بولے تے جیس سائیاں دے متھے لگنا ہے تے جیس حضور دی کچاریے چھادر ہونے ہیں تے خالق دی بارگاہ چھیک نہ ہیک دن جا کے پیش ہونے ہیں اس بندے نال میں بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ انسان نے دنیا نوی اہمیہ دیتی ہے دنیا نوی عزت دیتی ہے جس طرح عمر ابن سعید نو ابن زیاد نے آکھے آکے امام حسین علیہ السلام نو جا کے تُو مارچا قتل چکر اتنا انعام دیں دے تے ہیک را دی مولت منگی آئی عمر ابن سعید نے ہیک را دی مولت منگی کو فاچ بے را سوچن دے صبح تندس ساں تو اگوں آکے ابن زیاد نے اگر تو حسین ابن حیدر نو قتل نہیں کر دا تجھے دی رہ دی جاگیر ایران اچھ رہ دی جاگیر او جاگیر میں پھر کسی ہور نو دیکھے تے اے قتل اس کل کروال ایسا تو ساری رات عمر ابن سعید سوچیا اور سوچ کے صبح و نتیجہ ایک اڈیوس ابن زیاد نو آکے پہاکے بے میں ہی قتل کرویسا حسین ابن علی نو اسا کہ فیصلہ کی کی تے اسا کہ یزید دی دنیا نکدے حسین دی جنت ادھاری ہے تو جیڑی میں تو اڈیسا ہم نے گال کر رہے ہیں ہے تا ادھار ہے تا ادھار پر جیڑی زندگی بچ گئی ہے پتہ کوئی نہیں لگنا ہے کہ میں گزر گئی اور اگر انہ بات آتے تو اسی عمل کر سو دنیا بھی چنگی آخرت بھی چنگی امام جان دے ہی نو کہ امام تو اڈیسا ہم نے کتنا پیار کر دے تو ان خبری نہیں ہون دی کتنے کتنے مقام تو امام تو ان بچا کے گھر دی دیلیز تک پہنچائیں دے تو ان پتہ ہی نہیں ہون دا پردیس کسے کوٹ کچاری تسی کھلوتے ہون دے ہو جی تے کوئی جانا نالا ہون دے ہی نہیں اُتھے بھی کوئی نہ کوئی واقف آ وین دے ہو جیڑا واقف بھیج دین دے اون نہیں تا امام زمانہ آ دے لیا مومن دا بچا بھی مارے گھر پیسے کوئی نہیں دوائی بستے لیکن کوئی نہ کوئی ایسا فرشتہ آ وین دے او جیڑا بھیج دے نا موسن اس نے امام زمانہ آ دے تو کرنا کی پوسی کہ ایسے مقام تے بیٹھیاں ارادہ کرنا پوسی بے جیڑی بچ گئی ہے زندگی جیڑی رہ گئی ہے اون جو گزارنی ہے جو میں امام زمانہ چاند دن تُسی مولانا آل رابطہ قائم کرنا بھائیو یاد رکھنا جدو اللہ نے حضرت توبہ تے بات کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نو جنت چو بھیجیا اور جدو شیطان نے انکار کیتا سجدے دا کانا من القافرین خالق آکیا تو اس وقت ابلیس نے آکیا کہ میرا مالک حکتا میں قیامت تک زندگی دے جیڑی وقتیں معلوم تک دیتی گئی دوسرا ابلیس آکیا ابھی جے شیطان دے آدم نے آکیا کہ اگر اتنی زندگی دے دیتی گئی ہے تو ابلیس آکیا اگر آدم دے دس پتر پیدا ہومن تو میرے وی ہومن آدم دا لکھ جمع تو میرا دو لکھ جمع اگر آدم دا ایک کروڑ بیٹا ہوئے تو میرے دو کروڑ ہومن تو حضرت آدم علیہ السلام روپے بارِ الٰہ اے جس میں بہکا لیا اے میری اولاد نل کی کر سی اے تا روز غلطیاں کر ویسی روز گناہ کر ویسی میری اولاد تا رول گئی وہ تا پھر کدی جنہ دے خوابی ویخ دے مر جامن جتنے گناہ کر ویسی بھائیو ذرا ویخنا اللہ تو اڑی مل کتنا پیار کر دے خالق فرمایا آدم گھبرا نہیں اس دی اولاد تیری اولاد تو جتنے گناہ کر ویسی میں تیری اولاد بستے توبہ رکھ لیتی ہے ہاں وہ جس سے لے کر سی میں اللہ کمول کر لے سی تو اسے وجہ تو جوانو رزق دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا زندگی دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا اولاد دا دروازہ کسے لے بند کسے لے کھلا لیکن توبہ دا دروازہ ہر ویلے کھل لے توبہ دا دروازہ اگر ایک مجلسہ بھی تین قرب امام اچھ نہیں لے کے آ رہی یہاں تو پھر اپنی ذات اور اپنی ہستی تھی غور کرن دا وقت ہے غور کرن دا وقت ہے اپنی ذات اور اپنی ہستی تھی تو تجھے کم کرو میں اپنیاں بینن گزارش کر ساں اپنی بیٹیاں نے گزارش کر ساں کہ تجھے کے بہترین خاندان دی پرورش کر سکتی تُسی اپنے ویڈے ویڈ قرآن پاک دی تلابہ شروع کرو امام زمانہ دے ظہور وستے اپنے ویڈے ویڈ قرآن روزے رکھو امام زمانہ علیہ السلام وستے صدقہ و خیرات دیو بارویں سرکار وستے پھر مولا دی نگاہ ہو سی تواڑے ویڈے تُسی جوان اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے فہلا قدم تچاؤ روزانہ دی ایک تسبیر روزانہ دی حدیعہ کرو بارویں سرکار اور کوشش کرو ایک ارادہ کر لو کہ ہر مجلس سے کوشش کرو بھی ایک مجلس سے چاہیں تو کوشش کرنے بھی ایک گناہ زندگی تا چھوڑ کے جا بھی ہے خدا دی قصہ میں تُسی ان زندگی شروع کر دیو او وقت دور نہیں جتو مردے تو اڈے نال کلام کرسے بارویں سرکار دیو تیری دعا اللہ رد نہ کرے سی تیرے ہاتھ چامن نال کھرا بھی قدی مومن نے اپنی طاقتنوں ازمائیہ ہی نہیں واجبات کوئی بھی مومن تو قضاہ نہ کرنا میں کسے اگر میں تھا نماز دا کھانتے روزہ کہیں رکھنا ہے نماز روزہ دا کھانتے زکاة دا کہیں کرنا تو کوئی بھی واجبات ہے جوانوں اولاد دی جڑی حالت اس زمانے چھو رہی ہے پہلا جملہ میرا یاد ہے کہ جس زمانے تو اڈا میرا قدم ہے بڑا ظلم دا زمان ہے اس زمانے چھو اگر کوئی بچا سکتے تو صرف تو اڈا امام تو اگر کوئی ہاں نہ لا سکتے تو صرف تو اڈا امام پوری دنیا دی کوچھے چھے کہ ایک دوسرے دی عزت نیلام کر دیتا جا دھوکہ فساد جھوٹ اے اروج تھے اس دورے چھو اگر کوئی تو اگر بچا سکتے تو صرف اور صرف وہ ہستی وہ تو اڈا امام زمانہ دی ہستی ہے باقی میں تو اگر ایک عمل بھی دس دینا میں ایک عرض کرنا چاہنا ایک عمل بھی دس دینا دو رکعت نماز ہے میں پہلے بھی بڑی موجود ہے نیٹتے موجود ہے دو رکعت نماز پڑھو بارمی سرکار پاک دی حدیعہ کرو امام زمانہ علیہ السلام اس دا طریقہ خاص بھی ہے ورنہ فجر دی ترہ دو رکعت پڑھ کے حدیعہ کرو بارمی سرکار نو اور پھر اس دے بعد مولان السر گوشی کرو رات نو سمو تا باوزو ہو کے سمو سورہ واقعہ پڑھ کے سمندہ ارادہ کرو جیڑا سورہ واقعہ پڑھ کے سمندہ ہے جیڑا ٹر گئی آتے اوہ معاشر پہنچیا اللہ جیڑا اس نے الملاقات کرسی تا چہرہ چودویں دے چندر چمکدہ ہو سی اس کاری کو رکھا تو یہ ساریاں دعام ہیں یہ ساری تعلیمات محمد و اہل بیت محمد نے توہر دے بست چھوڑی ہے کیوں روندہ یا بندہ امام حسین علیہ السلام انہوں جیڑا مولنو بھی روئی جا رہے ہیں شراب بھی پیتی جا رہے ہیں کیس انہوں دھوکہ کیس انہوں دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام دا ماتم بھی کیتی جا رہے ہیں شراب بھی پیتی جا رہے ہیں ہونو وہ بندے دے مرضیے بے حسین بھی رہ جاوئے کوئی شیطان بھی رہ جاوئے لیکن بھائی تو اپنے آپ دھوکہ دے رہے ہیں ساخت نراز ای اس موالی تے بارم امام دیڑا ہووے علی آلہ تا پیوے شراب ہووے علی آلہ تا کرے دھوکہ ہووے علی آلہ تا کرے کسے تی زمین تے قبضہ ہووے علی آلہ تا کرے کسے تے ظلم کوئی کوئی بندہ خود اپنے آپنے دھوکہ دے رہے اور میں تو اڈپینڈے چایاں میں حجہ تمام کر کے جا رہے میں بریو زمہ آباد شادی کا چارج اگلی مجلے جدواسہ تبلیغ بھی کرتا فضائل بھی زیادہ پڑتا لیکن بھائیو زین اچھ رکھنا امام اصر علیہ السلام دا کر قرب حاصل کرنا ہے تو وہ شیطان نو ہرانا پوسی اور جوانو میکسر آدھا قدی تا شیطان نو بھی ہرانے آنے تو حسین نو بھی ہرائی کھلا ہونا ہے قدی تا شیطان نو ہران کے آنکھیں آمیں عجر جانے تے علی اکبر دا بابا جانے تے علمال آقباس جانے ہر گری شیطان ہی ود ویند ہے تو آج جی اپنیاں اور اولاد جی تربیہ تے یقین کوئی نہیں میں پچھو کبرتے آکے کوفاتے آبی پڑے تو تو میں کتنا ماں پہ دی کبرتے وینے آج پچھو کوئی تیری میری کبرتے آسے اور وہ ہمیشہ دا گھاٹا خدا پناہ دے وے اُتھے متھے لگنے بندے اپنیاں بیٹھ کان ڈیرے سجا کے رکھ دیں بھائی کیوں سجا کے رکھ دیں دنیا دار جو بندے آکے بان تو ڈیرہ بیٹھک وے درائنگ روم وے بھائی کیا بات ہے تو اچھے بھیڑیاں بھی بانا چنگیاں بھی بانا بریاں بھی بانا اچھیاں بھی بانا تو میرا سارے جوانت ایک سوال ہے اے جس دنیا لے گھر رہے جس دنیا دار آکے بانا ہے اُسنو بندہ اتنا سجاہندہ ہے اتنا سجاہندہ ہے تو اس کبر نو کتنا سجانا چاہیدہ ہے جتھے پہلی رات ہی کرسی نجف دے شادی نبیدی واجبات نو حقیر رہا سب آپ نے یہ نمازہ کذا خود پڑھ خود دے میرے تو پچھے میرا کوئی دوست ہوئے کسے آکے دیئے دو کروڑ روپے دی گھڑی پتر نو توفہ دیتی پی انہیں میری نگاز کوئی ویکھے تو مٹی بھی اس تو کی امتی ہے ماں باپ اگر کوئی اولاد نو توفہ دینا چاہند دیو نا تو آو میں تو اندرسام اولاد وستے بہترین توفہ کی یہ ماں باپ دی طرف ہوں پی او مردہ پی ہوئے تو پتر دیبان آپ کے آنکھے میں اللہ دا ادھار دینا ہی نہیں میں ادا کر چلے اللہ دا کوئی کردہ کوئی واجبات نہیں جیڑے میں تیرے سیرتے چھوڑ کے جا رہے ہیں اے اولاد وستے بہترین توفہ والدین دیتا دین کیوں کربلاوے شہادتوئین کیوں علی اکبر محمد جیڑا سونا پتر قربان کی تا ہے ایو دین ایو دین آیا جس وستے رل کے مرگیاں بزاراں چلی دیا نوہت تھی جی پردہ کرنے ہی نہیں تا کیوں رو دیوں علی دی دھی دی پردے نوہت جی تین اپنی چار دیواری تا اپنے پردے تے تیرا راج ہی نہیں ہے تیرا اختیار ہی نہیں ہے تو کیوں بندے آن دے نالی سین دی چادر نو رو میں آپنی لٹائیے تاکہ تیریا دھیاں دی چادر بچا گئی اولاد اگر منگو تا اولادی تربیت بھی اند کرو جو محمد اہل بیعت محمد چاندے جوانو کسی دا انتظار نہ کرو میں تو ان سعیدہ اس کے جا رہے ہیں اوہ چھیکت دا کوئی لگ دا نہیں ہونا اے جنہا لگ دیا کان دھوکے فراد کر کر کہ تو پتہ نہیں کی کی دنیا کی تی جا رہی انہیں سارے ہیں چھوڑ جانے ہی تکبر ہی تو تنہا ہونے تے اوہ پھر ما شردہ کار ہے پھر اوہ جو دواسی تبا تاسی اج وقت نے اج پوری دنیا نو اج چھوڑ کے اپنے امام دے بوے تے آجا تے امام تو پوچھ مجندگی کی میں گزار تین رزق بھی ملسی تین اولاد بھی ملسی تین سیت بھی ملسی تیرے جڑے ہو کم جڑے ہو ہی نہیں رہے امام تیرے ہو بھی کرسن فیدہ تیرہ ہے تو نماز پڑھ نہیں ہے کوئی میں فیدہ ہے کوئی ناللن فیدہ ہے تیری کبر آسان ہو سی اور ایو فرامیناً محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے حسین ابن علی نے کیا کیتا ہے آو میں تن بسا کربلا دے مدان اچ تنہاں کھلو تین اسے سرچاؤ میں مسائب سوڑا ہوا تنہاں کھلو تین اسے ان علی سے میں اکسرہ درانہ ہو سکتا ہے بھیرہ سیرے پارے ہووے تے بھین دی نماز قضا ہو جاوے ہو سکتا ہے ویڑے چرش ہوندہ ہے برادریہ ہوندی ہے ہو سکتا ہے ویر سیرے پارے ہووے تے بھین دی نماز قضا ہو جاوے سلا کے آلے کربلا ج کی ہوئے سیرے آلہ کٹھا پہ ہے بھین نماز پہ چکتے سبحان ربی العالی و بہم ویرہ سیرے آلہ تے کوئی ہیک سیرے آلہ کٹھا پہ ہے جوال نو بھائی کوئی ہیک سیرے آلہ کٹھا پہ ہے کتنے سیرے آلے کٹھے پہ علی علیہ السلام علی علیہ السلام پوری زندگی علی و علی اللہ واسطے کتنا لڑے ہیں دنیا نال دسو بھائی ماتمیوں کتنی دنیا مٹاون تے بھائی علی و علی اللہ اناندے ہر عملی چو نکل جاوے تے جے علی و علی اللہ تا پڑھنے نماز ہے چھے تے نماز تا تشاہ دے نماز ہے تے نماز پڑھنے مسلح تے مسلح تے بندے ویندے نہیں تے علی و علی اللہ تے رولا کتنا لوگاں پایا تے کم مز کم یار جیڑے علی و علی اللہ تے کائلو تا پڑھو نماز تماشا نہ بڑھو علی و علی اللہ دنیا وے کہ ہس رہی ہے کہ شیدی حالت کی ہو رہی میرے بھائیو علی ابن ابی طالب علی صلی اللہ ترے بڑی سننے نا لی گا علی شید سننی سننے آئے پورے ترے سالج ہکسا بھی علی اپنی مرض زیدہ نہیں لے اے پورا گوشت ختم ہو گئی جنگہ لڑ لڑ کے نہ دین واس زخم جھل جھل کے پورے وجود دا گوشت ختم ہو گئی اللہ دے دین واس تے لڑ لڑ کے پورے ترے سالج ہک پل بھی اپنی مرض زیدہ علی علی علیہ السلام نہیں گزاریا ایسا آپے دے تیرا پیر جیڑا سورہ دیا کھچک پا کے چالی حجری دے انیوی رمضان سورج نو پیادے گوارویں میں علی تا نو بھردیاں لٹھے تو علی نو ستے ہیں نہیں لٹھے تو وہ سلیتے آنا ہے نمازہ قضاء عبادات قضاء باجبات قضاء کیتی جانا ہے جیسے علی نے آپ پوری زندگی سکھ دا سا نہیں لیا اپنی ساری زندگی اللہ دے دین دکھاتے رہے او او میں تو ایک منظر بھی کھاما اے علی پوری زندگی پوری زندگی لڑائی تہائی اس دی تگہ اللہ اپنے پا لئے دنیا نا لڑا کہے کس دے دشمن مارے نا علی علیہ السلام اللہ دے مارے نا رسول دے دشمن مارے نا مارے رسول دے دشمن تے اللہ دے تے دنیا کی کی تا اللہ نو بھی من لیا ہائے نہیں نکلی تو آدھی اللہ نو بھی من لیا تے رسول نو بھی من لیا تے علی نا لڑ پے لے آ قرآن میں ہاتھ رکھ دینا شام دے بدارے چکیو جی آلان ہویا جیسے اعلان دے با سجاد دے رات بھائی جدہ کس اعلان کر کے آکے جیسے علی تو بدلے لینے نو دی دھیاں مد آ رہا ہے راب بھائی آمیر مولای نو دیہاں قبول فرما راب کسے نہیں آکے جیسے رسول تو بدلے لینے ہو میرے پیر نے کس دے دشمن مارے علی علیہ السلام نے اللہ دے دشمن مارے رسالت دے دشمن مارے دنیا نے کی کی تا اللہ نو مان لیا چونکہ اللہ نظر نہیں نا آ رہا اللہ نو مان لیا اور اللہ قرآن نے فرمایا میرا محبوب ہے آ دیر پارے مندے نہیں رسالت ماب دنیا تو ٹر گئے انہوں نے کیا ہونکڑا رسول واپس آنے علی موجود ہے پیلی دی اولاد موجود ہے آج تک کیا سیدان تے سیدان تے جنازے آج تک گھرنچ نہیں آ رہے آج تک لوگ تو نہیں مار کیوں؟ چونکہ محمد اے لبیت محمد کلام کر دے رسول اللہ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اللہ دی کتاب اور دوسری اہل بیت دنیا نے کی کی تا جیڑی چیز خموش ہے اس نو مل لیا قرآن خموش قرآن نو مل لیا اہل بیت بولا نا لے انہاں بزارا چھ ماریا انہاں میدانا چھ ماریا جدو شمر ماریا نا امام حسین علیہ السلام نو تو زخمی بابا علی اکبر دا پیاد ہے مریندہ جو ہیں میں کوئی محمد مصطفیٰ دے حلال نو حرام کیتا ہے ذمہ دار بندے ضرور ہائے کرے ہیں میں کوئی نبی دے حلام نو حلال کیتا ہے تے حلال نو حرام کیتا ہے اسا کہ نہیں حسین تو اے نہیں کیتا ہے سیدہ دیوت ماردہ کیوں ہیں تڑب کے ہائے کریں شمر حس کے عادے تیرے بابے دا بغزے بے بغزے کابی تیرے بابے علی ابن ابی طالب دا بغزے بھائیو اس دین تے بڑے ہی خرچوئے نماز حسین بڑی اوکھی پڑیئے تے بڑی اوکھی بچائیئے آج بھی نماز اچھے تیرہ پیر تیرہ پیر تا آج بھی نماز اچھے حسین علیہ السلام سعیدے چو سرچایا ہی نہیں سجدے چون سرچا رکھیا ہے چایا قاتل اور یاد رکھیا ہے ہی ہیو شیطان مو کھلا رہے گے کربلا جھائیں کوئی انجوی اللہ نہ پیار کر سکتا ہے اس کی آکھیا خالق نویسا کہ آدم نو نہ بنا میں تیری عبادت کرنے واسطے ہیں اوہ میں بھینہ دے پردے قربان کر دے خالق دے نگاہ کربلا تے جدہ کربلا ویچ حسین اکبر عباس قاسم اسغر آن محمد حبیب برائر مسلم جدہ سارے کو ہا دیتے مو کھلے ہو یا ہی شیطان دا اس سے لے خالق دا واز ابلیس ان میں جان دا اور سارے اندھی بیوہ سائے نکل سی چونکہ انہ جملیت میں دیوارہ حلدیاں بے کی ہیں ابلیس میں تنا دامنا میرا نا لا الہ الا اللہ مٹ نہیں سکتا ہاں خالق تا ہے آکھیاں مٹ نہیں سکتا خالق فرمایا جہاں دے بھروسے تے آکھینا اوہ کربلا کلدہ کھلو او جہاں دے زخمہ چھ زخم مرحبہ جہاں دے نیزی آنچہ نیزی دینا چھتی اوہ تنہا کھلو تے تے شیطانہ کیا و تینج نہیں اگر یہ ڈا مانے حسین تے تا سورہ دی چالی آکھ کھل لے چالی آکھ دی گرمی حسین تے پھو پھر حسین تیری تصویح پڑے پھر میں منہ تیرا عاشق میرے چیہ سنے بھائیوہ جہاں خالق دا جواب نہیں آیا حسین تلوار تمتھا چاہ کے پیادر رازی یہاں بھیج بھلا ہوئی جہاں دی ہائے نکلی ہے امام زمانہ رازی ہوئی جدا کے نہ بھیج اور رومانہ لے ہوئی چالی آکھ سورہ دی کھلی تے ساری گرمی اور سائنس تائید کیتی ہے کہ اس کائناتے چک لمحہ ایسا آیا جو پوری کائناتے ہنیرہ ہو گئے اوہ اسرِ آشور اوہ لمحہ ہائی جدا تنہاں حسین ابن علی کھلو تے انتہاں تھے تلوار اور یاد رکھے جیڑے زخمہ سی ممبر تے بھجن پڑھ دیا نا کہ ہوا جیڑی سجیے دی کھبے لگ دیئے اوہ سورہ دیا شوامہ دے نال جس امی چو شوامہ آر پار ہو گئی تیرا لگا کچھ نہیں حسین دہ بچیا کچھ نہیں رومانہ لے حسین آدن جیڑے ویلے ساریاں شوامہ آئی ہیں تو فراد یہ مچھلیاں دریائے فرادے دڑپ گئیا رومانہ لے ہو جتنے ہیوان اٹھ گوڑے کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں دے جسم تو چمڑا لہنا شروع ہو گیا ری تنگاریں اور بلین لگ پئی حسین آدن جاکدم تھنڈک محسوس کی تھی ہے سبیر آدن میں سیر چاہ کے ویک ہے تا جبرائیل پار پھیلا کے روندہ پیا حسین تڑب کے پیاد ہے ہٹ جا جبرائیل حسین جانے تا اللہ جانے جبرائیل آدن میں کنے ہٹاں تیرا والت رٹے وہوہ تیرا والت روپے آتا ساری ساری رات روے ہا رومانہ لے ہو جبرائیل ہٹ گیا اور شوامہ سورہ دیا جدہ تن نازکت پیا خون فوارے بن کے پورے بدن چو نکلیا سجے دیا شوامہ کھبے کھبے دیا سجے آئی آئی نہیں جنڈی آئی نہیں نکلی جدہ خون فوارے بن کے نکلن لگے نا اسے لے نبی ہی دہ ہتھ نب کیا دن زہرہ آٹر جاویے اللہ جانے تا خوش آئے واہ بھائی واہ شاء اللہ اپنے غم میں چند رووے میں بشو اللہ کر رہا سونے لگ دیو جوان غریب آدھے غم میں کرلا کے رون دے اوہ میں دارین قربان کر دے ماں وقت اتنا ماریا نے اتنا ماریا نے کربلاویچ امام حسین علیہ السلام اس بھی ماریا ہے جس زندگیچ کدھی کسے نو نہیں مارے آئی آئی اس بھی ماریا ہے جس زندگیچ کدھی کسے نو نہیں ماریا اوہ میں بھینہ دے پر دے قربان کر دے ماں رومانہ لیو تے حسین اوہ غریب ہے جن مرن تو بعد بھی امت ماریا ہے جس سارے ہائے کرو تا بھین پڑا جڑا تاریخ ہے چھے شمارہ دار راج کے مارو دھمی لاش تے دیا بھینہ آونا جن دی ہائے نکلیے منگ دوا شاء اللہ کوئی بھین ویر دے جنازے تے سرانگ اتنا ہوئے اوہ میں دارین قربان کر دے ماں رون دا ہو جن دا لیکن اللہ دے دین دی خاطر پچھو تاریخ دو کیا علی دی ادھیا مغرب دی نماز شام غریبہ دی قضا کر کے پڑیئے یا ادا کر کے پڑی اے ناوے ایک بھین مولوی آکرہ انتظاکر آکرہ انتاں پڑھنی نہیں علی دی دین نہیں چھوڑی پھرا دے جنازے پرانی ذاکری دا بندے سنا دے مجھے دا شام غریبہ دی نماز پڑیئے چادر تا سیرتے ہاں کوئی نہ ارشل مو کر کے پہیا دیئے پہی پڑھ دیا پاک نماز تیری پہلی واری باج ری دا دے اللہ تیرا قرصہ قبول فرماوے میرا رب اکبر منظور کریں زینب دے لفظ دعا دے تے سجاد تے باکر جیندے رحمین مینو کھا گئے دارد بھرا دے ارشل وے کیا دیئے تُو تا جاندائے میں ہیلک نہیں بازارا دی میری آپ کریں مرحبا 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 ساری دنیا شیطان دا ساتھ دے وے جو تیرے پیر دنا حسین ہے تا تُو حسین تُو دعا لے تیرے گھاری چو کدی بھی شیطان راضی ہو کے نہ جاوے روندہ جاوے تیرے گھاری چو ہمیشہ حسین ابن علید نگاہ تیرے پیر بڑی قربانی دیتی ہے تیری بقا واسد ہے اسی جیڑے بھی گناہ گارو بھی یہ وطوی من بقا اللہ الحسین وابقا او تباقا وجبت لہ الجنہ اے آنسو تریا تے جنت واجب ہوگی ممات علاہ حب آل محمد ماتا میں یہ تیمین کرنے لگا ماتا شہیدہ ممات علاہ حب آل محمد ماتا طائبہ ممات علاہ حب آل محمد ماتا مغفورہ کتنے حسان ان حسین دے تیرے نو لک مارن حالے ہیں مالیو سبتہین اچھ لکھیو ہے دا ہزار بندہ از ظالم نہ کھیڑے او کھا ویل آئی جو دو امام حسین لانا آنے زین کہ جدہ بھینہ نو آخری میرا وطن ہے میں تو ایک بھین سنا دے بڑی محبت نال تسوی آئے ہو تو میں بھی بڑی محبت نال سفر کر آیا میرے شیعہ سنی بھائی جو دو بھینہ آخری سلام غریب کیتا ہے نا تو ٹورن لگن او زین ڈھلی ہوئی مرتجد بھی زخمی آ بھی غریب زخمی تو بھینن پی آدھے میرا آخری سلام آئے اس ویلے ام المصائب قریب آ کے پی آ دیئے میں جان دیاں تو حسین ہے نہ جانے میں تیری بھینہ ہے حسین افسا تیرے قاتلان سفر کرنا ایک بھین دی چمان ہاں بھین حکم کر تڑب کے پی آ دیئے ایک حملہ تکار کے بھی کھا مالک تیری ہائے قبول فرماوے حملے دا نامہ اے دارنہ حسین او جن دی ہائے نکلی دارنہ اکبر دا بابا دے گالنے جبائی پا کے پی آ دے اس سے لے آکھی جدہ بھین کھانا لے تو رہے گا او میں صدقے ہو جاما بین دا حکم من کے امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے دے تانگ نو مضبوط کیتا جویں تانگ چھکی ہے نا گھوڑے دا تے مورت جیس ڈٹھے حسین آ لو بھائی تانگ تا سواروں سے نہیں چھک دا ہے جنگ جو جدہ جنگ تے جڑن دے ارادہ ہوئے کیا حسین جنگ تے جڑوئے تو سمب لے آئے جیڑا زخمی تے تسا موک جانی اس جملے تے میری مجلس جیڑا زخمی آئی میرے سیاہ سنی بھائیو سمب لے آئی امام حسین دے تلے تے بڑا جڑے آئے حسین دے نال تے اللہ دا کار بان کے بھیند حکم تے حسین گھوڑے تے چڑھے ایک نیزہ لے کے مظلوم بھیند خیمیت نو لاکھ فوج درمیان ایک لکیر چھکیے لکیر جتے مکیے اٹھائی نیزہ گڑے اٹھتے زخمی بان راکھ امر ابن سعید نو لاکھ نو آکھ اے خات عبور کر جامن میں زہرہ دا پتر تے وہاں ایک وری آکھ آئیو علی اکبر دا غریب آبا ایڈا وٹا حملہ حسین علیہ السلام دا ماتمی نال گالے قلب لشکر تے حملہ شامی شام دا دوڑے کوفی کوفا دوڑے بسری بسری دوڑے ہر کوئی آدھا حسین میرے پیچھے مقتل لکھ دئیے ایک وارچ دا دا ہزار بندہ ماری ہے حسین علیہ السلام تے ایک حملے ویچ دا ہزار بندہ ایک وارچ پجا پجا سیر لائے ہے او تو جوڑ جوڑ کے شبیر لڑ دا تلو جوڑ جوڑ کے مرتجد بجدہ تے حسین وادا مار اینا غازی ماری آئے نہیں ماتا ماندہ مار اینا تیرے اکبر دے ہاتھ نیزہ ماریا مار اینا تیرے علیہ السگر مرحبا مرحبا نو لکھ نوے کے حسین آدھے کھلو کے لڑو میرا غازی دیا بھیرانے ماریا او میں صدقی ہو جاؤں او میں دارین قربان کا کتنی قیمت دیتی ہو سی تیرے پیر نے تین من امید مجلس دے بعد نگل سائیں بانیان جا اہل علاقہ یا گلی دے لوگ تین من پانی دے سن سیہ سننی پانی دے سڑ پانی پیو حسین نرنے ہو تے جیس انہوں رومن آئے بیٹھے ہونا او چھتریاں پارا اندھا تساہا سارے سیہ سننی ہائے کرے آئے مدینہ اللہ محمد راضی ہوتی جی جی رچم دے حسین نو تھک دے نائیو حسین او غریب ای جی اندھا ترے دے اندھا روزہ خنجر نالفتار ہویا او میں صدقی ہو جاؤں خنجر دے نالفتار دا ہزار دا ہزار بندے بھجان دس ہزار بندے نے دائرہ مارے دس ہزار بندے نے دائرہ مارے رچ تنہا حسین اے مالیو سبتہ اندھا روایت ہے دس ہزار بندہ دن اکانڈ غریب آل کیتی دائرہ مارے انہیں حد سے ترکش تیر کمان کہ بارو کوئی نسرہ تے حسین وستے حملہ نہ کرے اندھر دائرے دے نو قاتل کوئی تیر مرے اندھا ہے کوئی نیزہ مرے دے تنہا حسین نو قاتل مارا نہ لے اس تو وڑا مسائب کوئی نیروہ نہ لے اندھر نو قاتل کلہ حسین عمر ابن سعدہ کیا جے تہیں سیر کٹ کے سی نیزے تے نہ چالا بھی یہ دائرہ نہ ترڑے آئے یہ مسائب ہے اس سے دا ہزار آلے دائرہ دے کول آکے دھی پہ پچھ دیئے کسے میرا بابا جتھا ہے مرحبا مرحبا ایک ظالمی ہو دیا تیر مارے تیر مار کے پیان دے مرحبا اگ یہ گے تیرے پچھلی اس گھر دی ہم شیرے تے جو میں امام علی مقام علیہ السلام نے میرے چیہ سنی بھائیو دھی نو زخمی ویکیا جو اور بھائی دھی نو زخمی ویکیا تے انج ویک کے پیان دین دھی ماسومہ سکینہ پہلے جو عدو مارے آتے ان جھن دین عدو کو مارے آتے ان جھن دین ہون حسین کھلو تین تے تیر لگ دین تے دھی زخمی نظر آئیے نا اوہ پتران دے جنازیاں تے چھپ کر جا مانا اللہ حسین جدو دھی زخمی ویکیا نا آرشل مو کر کے آدے دین بچیا ہے یا کوئی نہ مرحبا سیدہ دے جڑے اگے مارے آنے ہو پترین جن ہون مارے آنے ہو دھی سیدہ دے ہو جھانے رول کے مر گئی ہو جزاک اللہ میری نبویسی شاءاللہ تیرا دین بچ پووے شاءاللہ تیری محنت بچ پووے اوہ ہائے کر کرو مانا لے دھی پچھا ٹوری ہے دھی ویوے اکلے بگال اللہ نال کریں دے ہوتھاؤں دھی حچا کے پیادی حسین دا اللہ حسین دا اللہ ایک لفظ آکھاں جی لفظ سنے آئے رو کے پیادیے میں نہ دعا کرہا بچنا اس کوئی نہیں تے ولنا میں کوئی ٹھیک میریے ناک میں نہاں نہ لاوے واہ بھائی واہ مڑ ماشر نو ملاکاتا دھی قدم چایا ہے جبرائیل پاسے نہ لایا موڑ حلا کے پیاد حسین اللہ پیاد جو لکھاؤنے لکھوا واہ بھائی واہ جو منواونے منوا میری اہوران دے وال کھول گئے اللہ پیاد دھی نو پچھ ہٹا سیادہ دے والا آئینا اکبر لہیا مرحبا اللہ بس دے رکھی میری دعائی سیادہ دے والا آئینا میرا غازی لہیا سیادہ دے والا میری شام دیکھائے دین سکینہ رونا لیا انو دھی دوڑیے جانو آدھے بھاروی تیا تو غریب دھی نو چاکے ہاں دے تلے لکھایا میرا توڑے تے سوال تیر کی دے گئی دو تیر آدھے حسین دھی نو بچائن ہائے کار چھوڑی تیر حسین دی پوشتے چھ لگ دائی دھونے زاندھے تا دھی نو بچائن دھے نیزیاں دی دھمک جڑے مات میں بیٹھے دھی ہاں نال سنیے نکے نکے آتبان کے پیادیے وہ زینب دا بھیرا مارانہ لے کونے ہائے سیادہ دے سکینہ مارانہ لے مسلمان ہائے غریبی رو کے پیادی وہ بابا مسلمان تینوں کیوں مرے دیر سیادہ دے سکینہ میری مادنہ زہرہ سیادہ دے تا مرے دین میں یلی دلا بھلاوی یار اکر لاکر ونالا شالکر بھلاوی تھے میری دعائی جی لکھ ویریہ کا شالینج جیوینج میں تیرا امام چاند ہے انہاں بالا نروندہ ویکھو انہاں حسین دی بھی نو مرینڈا نہیں رتھا انہاں نہیں ویکھیا جیڑی کاتلوا دیا اتھے نمہ میری پیو دی بول ساگا جزاک اللہ بھا بھا جڑائیو جڑائیو ایک مندل بھلند کریا ہے روما نالیا کان مگرو کاتل آیا حسینی اے تا حسینی بڑھ کے جیوی اے کوئی جیڑا گریب ہوئے دو سترے بھی آلو ہاتھ نہیں بن دا ہاں تا میں گناہگار پر میری راد نہیں ہوں دی میں سارے پینڈ دے سامنے ہاتھ بڑ دی کھلو تا شیعہ تبھا میں سننی اے میں دوہاں گھران دے سامنے ہاتھ بڑ دی کھلا یا آج تو باد زندگی ویٹ حسین دیاں زربانو نہ روئی یا مار جاوی بھول کے شراب نہ پی بھی جیڑوے لے کاتل آیا ہے کاتنال لکدا ہاں دوہاں تنال لی دیا دیاں نو خنجر وی کھاوے ہاں ایک امینہ حساس کے آنکھیں آہون غازی بلا خون ویر بلا بی بی آدی آباد بھی را بھائیڑ رول گئی جیڑوے لکدا ہاں جیڑوے لکدا ہاں بی بی آدی آباد بھی را مہمدین آلی غینہ بھا ماتم دا پرسا دیوی آئے دی پانی قدماتے گئیے حسینہ کے اللہ اکبار سیرت ماتم دا پرسا دی دے سامنے اتھو نپیائے جتھا ماں کا گھیا کتے دے بچے زراب ماریے دی اتھے آ جھڑیے تے رو رو کے آ دیے ہاتھ کاٹھ میرے پیو دیاں ظلوہ چھو با زندہ قوم جفا او کانڈ خالی وے یا حسینہ میرے باپ دی وہ آئے ناڈے تک لیا فضی آدھا وہ جیندے روب تنایا آئیو آنکھ لگ دی یوندہ جیندائی ہے کا شہزادہ آتے تو فضال بھی پچھدا ہاک نہیں آخری وین پہ پڑھدا داندوں پہ پڑھدا جوانا جیڑا تیری میری زندگی دا برم بڑھ گیا ہے ہون کے ڈا ٹائے میں اثار دا ویلہ ہے اثار دا ویلہ ہے کار بلا بیٹ کی ہویا اوکار کتال نما زنو زوہر ویلے دی یا سار دی شما ریعزانے لا خون سادھ ہونما دو آئیو وردیاں تے وہ آئے اوٹھے لوگ نما بی بی آدھی میرا شیر بار بھیرا بینا گلیاں رہ گئی آلی مالک اللہ مجلی سے ازانو کبول فرمائی نبو مند ویڑے باق فرما جیوہ ملک وریہ کار ساریاں دی مردیے آکھو دکون والمال دوین سنوا جنویل دھید وین ودھین مردریات ایک جنادے بازو نال کوئی نہیں مقتل الموکر کے آدھائے چوپ کھا گئی مینو بھائین بھیرا دی ویچ جنگل کارا وہ بلائے آغادیاں دے ہونک اللہ رہ گئے میرا مالک باری آمدی توفیقات جزا فرما سیہ سنینو آمد امام تک سلامت فرما میرا اللہ بزرگا نو شفا عطا فرما جتنے مریض ان بیمار ان شفا عطا فرما انہا دے ویڑے عباد فرما انہا رومان آلینو قربلا وکا میرا اللہ انہا نو جا وکا جتنے بہے گھر دیا ہی انہا نو جا وکا جتنے قاتل گیا دبل دیا جڑوے لے قاتل کوئی گا لی منی اچھا رونیے تے رو روکیا دیا ہاتھ کٹ میرے فیودیاں ہائے زلفان چوبا شندہ کو مجفادہ کند خالی وے ہائے غریبی میرے باب دی ہائے نہ دے تکلیر فی زیادہ وہ جہندے روب تنایا ہائے